اسلام علیکم اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے اکرارزاد لاہور یا پاکستان ریزولوشن نائنٹین پورٹی سٹارٹ کی تھی اور اس نے ہم نے قائد عظم کی تقریب تک اس ٹاپک کو کور کر لیا تھا آج ہم نے اس کا جو نیکسٹ سب ٹاپک ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے کہ مطالبہ پاکستان کا پس منظر کیا ہے تو مطالبہ پاکستان جیسے کہ قائد عظم نے بھی اپنی تقریب میں کہا تھا کہ یہ ایک ایسا مطالبہ نہیں تھا جو غیر تاریخی ہو تاریخ میں ایسی مثالیں تھیں کہ بہت سے علاقے تقسیم ہوئے اور انہوں نے ازادی حاصل کی اور برسغیر میں جو کمیونل وائلنس پائی جاتی تھی جو دونوں قوموں کے درمیان ایک پسادات پائے جاتے تھے اور اکثر اوقات یہ پسادات خونی رنگ اتیار کر لیتے تھے کہ یہ جانے سے ضائع ہوتی تھی تو اس کا ایک حل یہی تھا کہ اس علاقے کو تقسیم کر دیا جائے کیونکہ پہلے مسلمانوں کی حکومت تائم تھی تو مسلمانوں نے ہندووں کو زبردستی دبانے کی ان کے حقوق کو غصب کرنے کی یا ان کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی لیکن جب مسلمانوں سے حکومت چھن گئی تو ہندووں نے وہ سب کام کیے جس کا وہ کئی عرصے سے ایک لمبے عرصے سے خواب دیکھتے آ رہے تھے اور تعداد میں وہ مسلمانوں سے زیادہ تھے تو اب ان کے لیے جمہوری برطانی نظام کے انڈل یہ سب کرنا بہت آسان تھا تو مطالبہ پاکستان کے پس منظر میں یہ بھی ہے کہ صرف مسلمان لیڈروں کے ذہن میں یہ خیالات نہیں آئے تھے کہ برسغیر کوئی تقسیم کر کے مسلمانوں کے لگ ریاست بنا دی جائے بلکہ کئی غیر مسلم اور کئی تاریخدان ایسے تھے جنہوں نے غیر مسلم سیاسی لیڈرز تھے کئی تاریخدان تھے جنہوں نے یہ سجیشن دی تھی کہ برسغیر کو تقسیم کر کے یہاں کے فسادات کو کم کیا جا سکتا ہے پاکستان کا مطالبہ برسغیر کے مسلمانوں نے بڑی سوچ بچار کے بات کیا یہ کسی وقتی غصے یا جذباتی فیصلے کا نتیجہ نہیں تھا یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہندو مسلم فسادات ہوئے کوئی وقتی دور پر کوئی دونوں قوموں کے درمیان ناچاکی پیدا ہوئی تو دونوں نے جذباتی فیصلہ کر لیا کہ اب انہیں علیدہ ہونا چاہیے بلکہ مسلمان سال ہا سال سے کسی ایسے حل کی تلاش میں تھے کہ آزادی کے بعد وہ پرسکون اور بحفظ زنگی بسر کر سکے آزادی کے بعد یعنی انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے بعد وہ پرسکون زنگی گزار سکے کئی شخصیتوں نے اس حوالے سے برسغیر کو تقسیم کرنے کی رائے پیش کی تھی ان میں یہ سکسیات احمد کی حامل ہیں انگریز مصنف بلنٹ انگریز مصنف جان برائٹ روسی مرد آہن جوزف سٹولن یہ روس کے صدر بھی تھے عبدالحلیم شرر یہ عبدالحلیم شرر مصنف بھی تھے اور شائع بھی تھے اور اسی طرح سے یہ جمال الدین افغانی جو کہ افغانستان پر تعلق رکھتے تھے ڈاکٹر عبدالجباد خیری اور پروفیسر عبدالسطار خیری جن کو خیری برادران بھی کہتے ہیں برطانوی صحافی فریز اور مولانا محمد علی جہور لالا لاجپا ترائے ہندو لیڈر اب یہ ہاں پہ آپ دیکھیں کہ غیر مسلم انگریز مصنف بھی ہیں غیر مسلم انگریز رائٹرز ہیں مصنف ہیں اسی طرح رشین لیڈر ہے اور مسلمان لیڈروں کی بھی مثال دی ہے جو کہ افغانی ہیں سید جمال الدی نبغانی ان کی مثال ہے اسی طرح برطانی صحافی کی مثال ہے اور ایون ہندووں کے دو لیڈر زالہ لاجپا ترائے اور سی آرداز ایسے لیڈر سے جنہوں نے مطالبہ پاکستان پیش کیا تھا اس لحاظ سے پاکستان کا نام لے کر نہیں بلکہ انہیں کہا تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے ازاد کیا جائے اور مسلمانوں کی ریاست الگ بنائی جائے ہندووں کی الگ اس کے علاوہ علامہ محمد اقبال جو کہ ہمارے قومی شائر بھی ہیں انہوں نے بھی 1930 میں یہ تجویز پیش کی تھی چودری رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا نام بھی تجویز کیا تھا 1933 میں انہوں نے بھی یہ تجویز پیش کی تھی اس طرح ڈاکٹر عبداللطیف سر سکندر حیات اور چودری خلیق الزمان مندرجہ بالا اہل نظر افراد مختلف ادوار میں تقسیم کا اشارہ کرتے رہے اشارہ کرتے رہے یعنی انہوں نے کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے کسی کتاب کے اندر کسی نہ کسی تجویز میں کسی اخباری بیان میں یہ اشارہ دیئے کہ برستقیر کا مسائل کا حال تقسیم ہے اور یہی حال انہیں قابل عمل نظر آ رہا تھا علامہ اقبال علاباد 1930 میں مسلم لیگ کے سلانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تقریب کا واضح لقشہ پیش کر دیا چودری رحمت علی نے ایک پمفلٹ اب یا کبھی نہیں نا اور نیور تیار کر کے لندن میں ہونے والی تیسری گول میں اس کانفرنس کے شرقہ میں تقسیم کیا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تقسیم کا تصور رفتہ رفتہ پر وان چڑھا یعنی اس سے صاف لگتا تھا کہ تقسیم کا تصور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا مختلف شخصیات نے اسے مختلف ظاویوں سے دیکھا اور اپنی آرہ پیش کی سید حسن ریاض میں اپنی دسمیر پاکستان ناغذیر تھا میں لکھا ہے کہ قائد عظم انیس سو تیس سے تقسیم کے فارمولے پر غور کرتے آ رہے تھے اور تقلیق پاکستان کے حق میں ان کا ذہن قرارداد پاکستان کی توسیق سے کئی سال پہلے ہی بن چکا تھا یعنی مختلف لیڈرز ہیں مختلف موقعوں پر ایسے تجاویز دیں کہ برسگیر کے لیے قابل عمل ایک حل ہے اور وہ ایسے تقسیم کر دیا جائیں اور مختلف جو شخصیات تھیں انہوں نے مختلف آرہ پیش کی ایون جو قائد عظم تھے انہوں نے انیس سو چالیس میں مسلمی کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ پیش کیا تھا لیکن وہ اس کے اوپر غور رہتے ہیں اس سے آپ اس وقت ابھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک وقتی جذباتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ مسلم لیڈرشپ نے بھی بہت وقت لیا اس فیصلے تک پہنچنے میں وہ رفتہ رفتہ مسلمانوں کو اپنے نظریہ کے حق میں قائل کرتے رہے اور انہوں نے سو چالیس میں قرار دادے پاکستان منظور کروا کر اسے ملی مطالبے کی یعنی پوری قوم کے مطالبے کی شکل دے دی پاکستان کا مطالبہ کیوں پاکستان مانگنے کی ضرورت مسلمان نہ نے جنوبی اشیا کو کیوں محسوس ہوئی اس حوالے سے کئی محرکات تک ذکر کیا جاتا ہے یعنی بہت سے ایسے محرک تھے بہت سے موٹیف تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اندر اس چیز کی تحریک پیش کی کہ مسلمانوں کے لئے ایک الگ وطن ہونا چاہیے کچھ میں پریویس لیکچر میں بتا چکی ہوں کہ مسلمانوں کو یہ صاف نظر آتا تھا کہ ہندووں کے اندر وہ وسط پسندی اور وہ انصاف پسندی نہیں ہے وسط تذری نہیں ہے جو مسلمانوں میں پائی جاتی تھی اور مسلمان ایک ہزار سال تک برے صغیر میں حکومت میں رہنے کے باوجود ہندووں کی تعداد کو انہوں نے بدلنے کی کوشش نہیں کی ہندووں کو زبردستی مذہب بدلنے پر مجبور نہیں کیا لیکن جب مسلمانوں سے حکومت چھن گئی تو انہی ہندووں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلو کی اس سے مسلمانوں پر ہندو ذہنیت آشکار ہو گئی اور کئی ایسے اور محارکات اس کے ساتھ شامل ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کے اندر اس مطالبے کو اور واضح کر دیا کہ ان کو اپنے لئے ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہیے مسلمان ہندو مت کے غلبے سے محفوظ ہونا چاہتے تھے ہندو جماعت رام راج کے قیام کا مطالبہ کر رہی تھی اور ہندو مت مسلسل اسلام کو دیگر نظاموں کے طرح اپنے اندر جذب کرنے کے درپے تھا یعنی مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وہ ہندو وں کے غلبے میں مت رہے لیکن دوسری طرف جو ہندو جماعت تھی وہ رام راج کا یعنی ہندو وں کے راج کا مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی یہی کوشش تھی کہ جیسے انہوں نے برسغیر کے اندر وارد ہونے تمام مذاہد کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے ایسے ہی اسلام کو بھی ختم کر دیں دائمی شکل ہو دائمی یعنی مستقل اگر اب دوسرا جو اس کا محرک یہ تھا کہ مسلمانوں کو کیوں محسوس ہوا کہ ان کا الگ وطن ہونا چاہیے وہ یہ تھا کہ اگر برسغیر متحدہ صورت میں یعنی ابھی اتحاد ہے اس کے اندر تھا جب اور جب کہ پاکستان انڈیا اور منگلہ دیش جب تین راستے ہیں جب اکھٹا تھا جس کو متحدہ برسغیر کہتے ہیں اگر یہ اسی طرح آزاد ہوتا تو جدید جمہوری نظام کیونکہ اس سے پہلے جب تک مسلمانوں کی حکومت بادشاہ قائم تھی لیکن جمہوری نظام میں کیا ہوتا ہے الیکشنز ہوتے ہیں جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں وہ جیت جاتا ہے اس میں ہمیشہ اکثریت کی حکومت بنتی ہے اور جو اقلیت ہے وہ ہمیشہ نقصان میں رہتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی حکومت نہیں بنا سکتی جب کہ مسلمان برے صغیر میں ہندوؤں کے مقابلے میں اقلیت میں تھے لیکن اوورال وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ دنیا میں کہیں پر بھی مسلمان اتنی بڑی تعداد میں آباد نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان کی ریاست بنی تھی انیس سو سنتالیس میں اور مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش شعب اس کے ساتھ تھا تو یہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی کے لحاظ اسلامی ریاست تھی تو اتنے زیادہ تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود وہ یہاں پر اقلیت میں تھے تو مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب جو جمہوری نظام یہاں پر انگریزوں نے رائج کیا ہے اور جو جدید نظام ہے اور یہی رائج رہنا ہے اس میں وہ ہندووں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اقلیت کی شکل میں رہیں گے اور کبھی بھی ان کی حکومت کا خواب پورا نہیں ہو سکتا وہ ہندووں کی دائمی مستقل غلامی کا شکار ہو جائیں گے ہندووں کے معاشی غلبے سے چھٹکارہ ضروری تھا اور یہ تقسیم برسرگیر کی صورت سرکار تھی مسلمان لیڈر سے ان سے غداریاں کی اور انگریزوں کی حکومت یہاں پر قائم کرنے میں ان کا ساتھ دیا اور اس کا مسلمانوں کو ایک تو نقصان ہوا کہ ان کی حکومتیں چھنی اور دوسری طرف یہ ہوا کہ ہندو معاشی لحاظ سے کافی بہتر حیثیت میں آگئے انگریزوں نے نظام میں مسلمان خاص طور پر بری طرح پھستے ہوئے تھے اور جو ان سے ایک شخص سود دیتا وہ ہندو بنیئے سود دیتے دیتے اس کی اگلی نسل دادے کا قرض پوتے تک آتے آتے بھی ادا نہیں ہو سکتا تھا یہ نظام تھا ہندو نے یہاں پر رائش کیا ہوا تھا اور اس پر چھٹکارہ تبھی ممکن تھا جبکہ ہندو اپنا معاشی نظام اپنے ایک الگ ملک میں چلائیں اور مسلمانوں کی ریاستیں الگ ہوں مسلمانوں کی الگ ایک ریاست قائم ہو فرقہ ورانہ فسادات میں مسلمانوں کا خون بری طرح بہایا جاتا رہا یہ صورت انگریزی حکومت کی موجود کی تنگ تھے ان کو یہ پتا تھا کہ جب سن سے حکومت چھنی ہے اب انگریزوں کی حکومت ہے تو مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے تو اگر انگریز یہاں سے چلے گئے تو آئے دن قتل و غارت کی صورت میں ان کی نسل خوشی جاتی رہے گی اور ہندووں کے رحم فسادات میں مسلمانوں کو بری طرح نشانہ بنا جاتا ہے اور کشمیر میں آپ دیکھیں کہ تقریبا 347 ڈیز آج ہو گئے ہیں جولائے میں وہاں پر کرفی نافذ ہوئے ہوئے اور اس طرح کی سیچویشن میں جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں سلوک ہو رہا ہے وہ کلیر کرتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ کتنا زیادہ ضروری تھا اور اس کی اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے مسلمانوں کو معاشرے میں کم تر درجہ دی جاتا تھا ذات پاس رنگ نسل اور چھوٹ شاہد کے ہندو معاشرے میں مسلمان باوکار زنگی بسر نہیں کر سکتے تھے ہندو مسلمانوں کو مساوی لیچ قوم کرا رہتے تھے اور وہ مسلمانوں کو کیا وہ اپنی ہی ذات کے اپنی ہی مذہب کے جو نچلی ذات کے لوگ تھے ان کو اپنے سے کم تر سمجھتے تھے اور ہندووں میں چھوٹ شاہد کا نظام اور ذات پاس کا رنگ نسل کا نظام بہت زیادہ ہے اور وہ اس کے پر بہت زیادہ مذہبی حد تک یقین رکھتے ہیں اور ایک اعلی ذات کا جو برہمن ہے ہندو ہے وہ نچلی ذات کے ہندو شودر سے ہاتھ ملانا بھی پسان نہیں کرتا اور ان کے ساتھ رہن سین یا کسی قسم کے تعلقات رکھنا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی زبان سے اس کا فتر بہذیب کو ختم کرنے کی ہندو کی کوشش ہیں انیسویں صدی کے دوسرے نصف یعنی کہ اٹھارہ سو سٹی سیوی اٹھارہ سو سٹھ 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 سے جاری تھی جبکہ اردو ہندی ترادہ سرسید احمد کان کے دور میں بنارس کے مقام سے سٹارٹ ہوا تھا کہ اگر ہندوستان ایک ملک کے طور پر آزاد ہوتا تو مسلمانوں کی ثقافت تہذیب اور زبان ہمیشہ خطروں میں رہتی یعنی پھر ممکن ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو کوئی سیکیورٹی ملتی اگر متحدہ ہندوستان آزاد ہوتا مسلمان اس کے علاوہ مسلمان چاہتے تھے کہ اسلام کے نام پر ایک مملکت قائم ہو جہاں وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے سولوں کے مطابق آزادی سے گزار سکے یعنی اس سارے ہندووں کے جو ہندووں کے ساتھ ان کے مسائل تھے اس کے علاوہ مسلمانوں کی اپنی بھی خواہش تھی جو اپنی ایسی ریاست بنائے جہاں وہ اپنی زندگی بحیثیت مسلمان اور بحیثیت قوم اس کو گزار سکے اسلام کے سولوں کے مطابق گزار سکے اس کے نام دو قومی نظرہ بھی پاکستان کی بنیاد بنا مسلمان ہر لحاظ سے علاق قوم تھے اور نے اپنا مستقبل بنانے کے تو دو قومی نظرے کے مطابق مسلمان کا یہ حق تھا کہ وہ ہندو سے علاق قوم ہیں اور ان کو اپنے لئے ایک علاق وطن حاصل کرنا پڑے گا اس جو تھی قرارداد اس کے اوپر شائعہ ہوتے ہی اس جلاس کے بعد مختلف جو ہندو ریڈر سے انہوں نے اس کے اوپر مختلف عمل رد عمل شوکیے گاندی نے کہا کہ ہندوستان ہماری ماتا ہے ماتا یعنی ہماری ماں ہے اور ہم اپنی ماتا کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے یعنی اس نے کہا کہ یہ ہماری دھرتی ہماری ماں ہے اور ہم اس کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے کہ مسلمان اپنا حصہ الگ کر کے الگ ہو جائیں اس کے بعد راج گپال اچاریہ یہ مطالبہ ایسا ہے کہ گائے کی ملکیت کا تنازہ دو بھائیوں کے ماں بین ہو اور وہ گائے کو دو ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ رہے یعنی اس نے کہا گائے جیسے ایک لیونگ آنیمل ہے زندہ جانور ہے اور اس کی ملکیت پر جھگڑا ہوگا تو دو کیا اس کے دو جسے کر دی جائیں گے یہ مطالبہ بلکل ایسے ہی ہے یعنی غیر منطقی ہے اس کے بعد ماسٹر تارہ سنگ جو سکھوں کا تھا لیڈر اس نے کہا کہ اگر مسلم لیگ پاکستان قائم کرنا چاہتی ہے تو مسلمانوں کو سکھوں کے خون کا ایک سمندر اب دور کرنا ہوگا یعنی اس سے کس مطالبے میں مسلمانوں کے خلاف ہیں اور وہ سکھوں کے خون سے گزر کر وہاں جائیں گے اس کے بعد ابول کلام ازاد ابول کلام ازاد بسکلی مسلمان تھے لیکن یہ کانگرس اور گاندی کے زیر اثر کانگرس کے لیڈر بھی تھے تو یہ اس بات کے نظریہ پاکستان کے مخالف تھے میں پاکستان کے تصور کا مخالف ہوں بھی کہ میری نظر میں خدا کی زمین کو پاک اور نا پاک خطوں میں بانٹنے کا کسی انسان کو حق حاصل لیں اب یا قائد اعظم اس لئے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے لئے وہ اللہ پاک خطہ بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہ میں اس لئے اس کا مخالف ہوں کہ اللہ کی زمین کو پاک اور نا پاک خطوں میں بانٹنے کا حق کسی انسان کو نہیں ہے اس کے بعد پندت نہر نے کہ پاکستان کے سکیم اہمکانہ ہے اس کا تصور چوبیس گھنٹے سے زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہ سکے گا یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ اتنا یہ اہمکانہ سوال ہے کہ ایک ایسا علاقہ جو ہزاروں سال سے کھٹا رہ رہا ہے اب اسے تقسیم کریں گے تو چوبیس گھنٹے سے زیادہ کیے داریہ نے کولمز لکھے مطالبہ پاکستان کو مجذوب کی بڑ مجذوب کی بڑ یعنی دیوانے کی بڑت یا دیوانے کی شوخی دیوانے کا خواب درار دیا جو کہ وہ علامہ اقبال کے خدوہ لعب سے کہتے آ رہے تھے ہندو اقبارات فتح اور ملاب نے قرارداد کا مزاق اڑھایا اور خوب زہر افشانی کی زہر افشانی یعنی اس کے خلاف زہر اگلا کہ یہ ہندو مسلم جو اتحاد اس کو ختم کرنے کا باعث ہے مسلمانوں کا مطلبہ غلط ہے ہم اپنی ماں ہے زمین اس کے دکڑے نہیں ہونے دیں گے بسکلی یہ سارے جو اخبارات اور ہندو لیڈر سے اس قرارداد کے سخت مقالفت میں تھے اور انہوں نے پھر اس کے خلاف مکمل عرض عمل ظاہر گیا یہاں پر ہماری قرارداد پاکستان کمپلیٹ ہوتی ہے